ہلو ویوورز ویکم بیک ٹو کریئیٹیو گارڈننگ اور ویڈیو کے شروعات اس خوبصورت ونٹر بلوم گزانیا کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی گزانیاز ہیں تو ان کو تیار کر لیجئے کیونکہ دیکھیں اس طرح سے اب ان میں فلاورنگ شروع ہو جائے گی اور یہ میرا ایڈانتمم ہے اسے بھی میں نے کٹنگز گئی اس کے کٹنگز میں نے لگا دیئے تھے اور وہ بھی بہت اچھے سے لگ رہی ہیں اب بس تھوڑے ہی دنوں کے لیے بارج بچا ہوا ہے تو ابھی بھی اگر آپ نے کٹنگز تیار نہیں کی ہے تو شروع کر لیجئے کیونکہ اب ایک ایک کر کے دیرے دیرے ونٹر کے پھول کھلنا شروع ہونا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تھوڑی سی سردیاں اب شروع ہو چکی ہیں یہ دیکھیں میرا انگلیس روز یہ بھی ونٹرز میں تو بہت اچھے سے بلون کرتا ہے لیکن جیسے سمر آتا ہے اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں تھوڑے تھوڑے سے گلداؤدی بھی بلون ہونا شروع ہو رہے ہیں لیکن سب سے اچھا لگ رہا ہے میرا جو پرسلن دن کے وقت یہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں جیسے دھوک ان پر پڑتی ہے آج بہت اچھے سے دھوک کھلی تھی ہے تو بس میں نے دن میں بنا دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو اپنے پرسلن کی چھوٹے چھوٹے سے اورنج فلاورز بھی بکھا سکتا ہوں ہر گملے میں نے ان کو لگا کے رکھا ہے چھوٹے 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 پلانٹرز میں بھی تاکہ کچھ ہو نہ ہو یہ ہمیشہ رہے اور کرنا بھی یہ چاہیے ہاں گارڈن میں جو ہے اسی کو جو آسانی سے ہم لگا سکتے ہیں ان کو ہمیں ملٹپلائی کر لینا چاہیے تاکہ باہر ہمارے پاس ہمیشہ بنی رہے تو یہ دیکھیں اس پلانٹرز میں بھی ہر چھوٹے چھوٹے پلانٹرز میں اور یہ اتنی آسانی سے لگ جاتے ہیں اور ہمارے یہاں تو یہ آلموس سال بھر چلتے ہیں سامرز میں تو بہت بڑی آج چاہ رہے تھے اب دیکھیں دینیس ویزن میں بھی یہ بہت اچھے سے لگ رہے ہیں اور جہاں تک میں نے دیکھا ونٹرز میں بھی اس میں بہت اچھے سے فرارنگ ہوٹی رہتی ہے سپیچلی یہ اورنج والے میں تو آپ بھی لگا لیجئے لیکن کہ یہ بہت اچھے سے بلوم کرتے ہیں اور یہ میرا ورٹیکل گارڈن تھوڑا تھوڑا سا یہاں پر سکلنز پڑھا رہا ہے یہ بہت اچھے سے لگ رہے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شیف لہرہ کے اوپر یہ دیکھیں پہلے تو اس کا یہ پوزیشن ہے میں نے اس کو یہاں پر رکھا ہوا ہے آج ہم بات کرتے ہیں شیف لہرہ کا مونسون کہہ کے بارے میں اس کے اوپر میرا ویڈیو موجود ہے اس کے کہہ کے اوپر لیکن آج میں صرف آپ سے بات کرنی کہ کئی ویورس کے کومنٹس آتے ہیں کہ ان کے شیف لہرہ ہمیں پتیاں پیلی ہو کر گر رہی ہیں یا پھر اتنی گر گئی ہیں کہ اس سے تک بج گئی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے مونسون میں اس کو خاص طور سے بچانا بہت ضروری ہے ابھی یہ شام کا وقت ہے تو ابھی دیکھیں آپ کو یہاں پرسلن کا پھول کھلا ہوا نہیں نظر آئے گا تو چلیے اب بات کرتے ہیں ہمارے ٹاپک پر آ جاتے ہیں اور وہ ہے شیف لہرہ کی کیر مونسون میں دو چیزوں سے اس پلانٹ کو بہت بچانا ہے اب آپ میرا یہ پلانٹ دیکھیں کتنا ہیلڈی گروہ کر رہا ہے اس کا بس دو چیزوں کا دھیان دینا ہے آپ نے پانی کا اور سن لائٹ کا اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ بلکل نہیں پسل تو اس لئے میں نے اس کو ایسی جگہ رکھا ہے جہاں اس کو آس پاس اس کے پلانٹس ہے تو اس کو ان کی چھایا ملتی رہتی ہے اور یہ بہت وہاں پر ہیپی ہے جو نظر آ رہا ہے اس کے پتیوں سے کتنی آپ کو لش گرین اور اس کا ویرگیشن دیکھیں کتنا بڑیا لگا ہے اس کے اوپر پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے میرے چینل پر آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو لیکن آج میں صرف یہ ہی کہوں گے کہ کس طرح سے اس پروپلم کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے میں نے بھی اس کو ایسی جگہ رکھا ہے جہاں بارش میں اور ہماری ہاں جب بارش ہوتا ہے تو مطلب سارا سارا دن بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں نئے نئے اس میں لیوز بھی نکلا رہے ہیں یوں تو یہ بہت سلو گروہر ہے لیکن میرے پاس کافی اچھے سے یہ گروہ کر رہا ہے ایک چیز مٹی مٹی اگر آپ نے اس کی اچھے سے پورس بنا دینا تو پانی جتنا بھی گرے اس میں نہیں رکھی گا تو بہت بہت خیال رکھنا ہے آپ نے جب آپ اس کی سوائل بنا رہے ہو دوسرا سن لائٹ تیز دھوپ کے نیچے بلکل مت رکھیں اگر آپ کے پاس جگہ ہے اگر آپ اس کو شفٹ کر سکتی ہو چاہیدار جگہ میں تو فورا اس کو ایک لوفٹ کے نیچے شفٹ کر دیں جہا ہے اس کو بارش کا پانی نہ لگے اب جیسے میں نے آپ کو سوائل کے بارے میں کہا آپ میری یہ دیکھیں روزانہ ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے لیکن انسپائٹ آپ کو میری یہ مٹی گیلی مطلب سوکی نہیں نظر آئے گی گھنڈی مویسٹ نظر آئے گی بلکل اسی طرح کا اس کو جو ہے مکسچر سوائل مکس پسند ہے پانی کہیں بھی نہیں رکنا چاہیے جتنا بھی پانی ڈالو بس بہہ جانا چاہیے اس طرح سے یہ پلانٹ کو پسند ہے اور یہ بہت اچھے سے اس طرح سے تھرائف کرے گا تو اگر آپ کے پاس سوگی مٹھی کا گملہ ہے تو امیدیٹلی آپ اس کو ہٹا دیں اور اس کو ایسی گملے میں ڈال دیں جہاں دو تین حصہ سینڈ ڈالو تو بھی چلے گا سینڈ میں ہمیشہ اپنے گملوں میں سینڈ کی کونٹیٹی زیادہ رکھتی ہوں کیونکہ اس سے مٹھی کافی ہلکی ہوتی ہے اور دھیلی ہوتی ہے لوزن اپ سوئل رہتا ہے اور روٹس کو پھیلنے کا اچھا موقع ملتا ہے اور جب روٹس اچھے سے ڈیولپ ہوں گی خوب اچھے سے پھیلیں گی تو زاہر کی بات ہے آپ کا پلانٹ تو بڑیا گرو کرے گا تو ہمیشہ دھیان رکھیں جب آپ اس طرح سے اس کی مٹھی تیار کرو تو کافی زیادہ سینڈی سوئل استعمال کریں میں سارے ہی اپنے پلانٹ میں سینڈ کی کونٹٹی تھوڑی زیادہ ہی رکھتی ہوں تاکہ بلکل پانی نہ رکھیں اکثر پلانٹ ہمارے مر جاتے ہیں ایکسس اس پانی کی وجہ سے نہ کی کم پانی سے جو ہم نہیں سمجھتے یہ ہمارا نیچر ہے جیسے ہی پلانٹ کے لیوز ڈروپ ہونے لگتی ہیں یا پیلی پڑھنے لگتی ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ارے شاید اس کو پانی دینا پڑے گا پہلے آپ نے سوائل چیک کرنا ہے اگر آپ کو سوائل گیلا نظر آئے تو بلکل بھی پانی نہ دیں ایک دن پانی نہیں دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کا پلانٹ کم سے کم مرے گا تو نہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کچھ پلانٹ ہوتے ہیں جن کو بہت دھیان سے ہم نے رکھنا پڑتا ہے جہاں تک بات پانی کی ہو اور سن لائٹ کی ہو اگر ان دونوں چیزوں کا آپ نے اچھے سے خیال رکھا تو شیف لیرا پلانٹ کبھی نہیں خراب ہوگا مونسون میں بھی مونسون میں بھی آپ اس کو اتنا ہی ہیلتی پاؤ گے جتنا ہیلتی ہے سامر میں رہتا ہے تو بس یہی تھا آج کا ٹاپک کس طرح سے آپ کو مونسون میں اس کا کیا کرنا چاہے پسند آیا تو لائک کیجئے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب